بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ سائی بابا سائی بابا کہتے تھے کہ بھگوان ایک ہے عشور ایک ہے اور وہ چمتکار کرتے تھے اور لوگوں نے سائی بابا کی مورتی بنا دی اور وہ اُبلتے ہوئے پانی میں ہاتھ دالتے تھے کیسا بھائی صاحب اسے کہتے ہیں ماجک ماجک مطلب چمتکار نہیں یہ ماجک ایک ٹکنیک ہے جس کے ذریعے آپ ایسے چیز کر سکتے جو اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ چمتکار ہے ایک ہوتا ہے مرکل چمتکار جو پیغمبر کرتے تھے ابھی پیغمبر کا آنے کا سلسلہ بند ہو گیا قرآن میں لکھا ہے سورہ اعذاب میں سورہ تیس آیت نمبر چالیس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں اسے سائیکیٹریس کی ضرورت ہے کس کی ضرورت سائیکیٹریس کی پیغمبر کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن میجک جب میں سکول میں تھا میں بھی میجک کرتا تھا میں کیا کرتا تھا آنٹھانی لیتا تھا سب کو دکھاتا تھا رومان میں دالتا تھا پانی کے گلاس میں دالتا تھا رومان نکالتا تھا آنٹھانی گا ہے لوگ سمجھتے تھے میں چمتکار کرتا ہوں اسے کہتے ہاتھ کی صفائی ہاتھ کی صفائی آسان ہے میں آنٹھانی دکھاتا تھا لوگ کو ادھر رہتی تھی میرے کانچ کی گول آنٹھانی کے سائز کی کانچ کا تکڑا تھا دکھاتا تھا رومان کے اندر آنٹھانی سے بدلتا تھا وہ کانچ کا تکڑا ٹنگ ٹنگ آواز آتی تھی رومان کو نکال دیتا تھا آنٹھانی گا ہے پھر آپ کے کانچ سے آنٹھانی نکالوں گا میں لوگ بولے گا اے چمتکار یہ ہاتھ کی صفائی ہے یہاں بولتے ہیں میجک ٹرکس یہ کوئی بھی کر سکتا ہے کچھ بڑی بات نہیں آپ انسان کو دو تکڑے میں کٹو واپس دھوڑو یہ ہاتھ کی صفائی ہے کوئی چمتکار نہیں ہے ایک مثال دیتا ہوں پی سی سرکار نام سونا پی سی سرکار جو بہت بڑا میجیشن تھا وہ ساہی بابا کے پاس گئے ساہی بابا کیا کرتے تھے چمچے کو موڑتے تھے انہیں چمچے کو سیدھا کر دیا ساہی بابا نکالتے تھے وہ نکالے کبوتر یہ ہاتھ کی صفائی ہے کبوتر نکالنا ہاتھ میں سے بہت آسان ہے یہ عام طور پر کیونکہ آپ کے آنکھ دیکھنے سکیں ہاتھ کتنا فاس موڑتا ہے ہمیں لگتا ہے اُبلتے پانی میں ہاتھ ڈالنا ہم نے سائنس میں سیکھا ایک کیمیکل ڈالیں گے تو پانی اُبلتا ہیسا لگتا ہے ہاتھ ڈالیں گے تھنڈا رہتا ہے دیکھتا ہے آپ بھی ہاتھ ڈالو آپ کا بھی ہاتھ میں جلیں گا یہ سب ہاتھ کی صفائی ہے تو ہاتھ کی صفائی سے آدمی پیغمبر نہیں بنتا ہے اور مورتی بنانا غلط ہے صفائی بابا کی مورتی بنانا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے انہیں کا مورتی پوجا غلط ہے پھر بھی عیسیٰ لوگ مورتی بناتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی گلتی نے عیسیٰ لوگ کی گلتی ہے تو اسی لیے ہمیں اللہ کے احقامات پر عمل کرنا چاہے قرآن مجید آپ اسلام کے بارے میں پڑ چکے ہیں بھائی سلام نہیں کچھ پڑھا نہیں ہوں میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ہاں ایک تو ہے آپ مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ عبود پرستی مورتی پوجا غلط ہے ہاں مورتی پوجا غلط ہے آپ مانتے ہیں آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ السلام پیغمبر ہے وہ میں جانتا ہے اس کے لئے میں پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ لیجئے قرآن مجید کے ترجمہ سے آپ کو ماشاءاللہ ہدایت ملیں گی آپ جو زبان میں جانتے ہیں ہندی میں جانتے ہیں تو ہندی میں لیجئے انگریزی جانتے ہیں انگریزی میں لیجئے اسے پڑھئے اس پہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو ہدایت ملیں گی اور آپ کو صحیح راستہ ملیں گا